بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیو میں ہوں محمد عارف لطیف دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قاضی عبدالودوط کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اصل نام قاضی عبدالودوط تھا قاضی عبدالودوط کی پیدائش اٹھارہ سو چھانبے عیسوی کو کاکو بیہار میں ہوئی تھی اور وفات انیس سو چوراسی عیسوی کو قاضی عبدالودوط کا شمار اپنے وقت کے آلی خاندان روسہ میں ہوتا تھا قاضی عبدالودوط شعری بھی کرتے تھے اور ان کا تخلص وحید تھا قاضی عبدالودوط کے والد کا نام قاضی عبدالوحید تھا جو مولانا احمد رازا خان کے خاص ارادت مندوں میں شامل تھے قاضی عبدالودوط کی عدبی و تحقیقی زندگی کی ابتداء انیس سو بارہ یا تیرہ عیسوی میں ہوئی تھی ان کا سب سے پہلا مضمون جو اس زمانے کے کسی رسالے میں شائع ہوا اور وہ اردو شورا سے متعلق تھا اس مضمون میں گلزار ابراہیم مولفہ ابراہیم خان خلیل کے حوالے سے چند تحقیقی امور واضح کیے گئے تھے انیس سو تیرہ عیسوی میں آگرہ اخبار میں جذباتِ حسرت کے مصور کے فرضی نام سے آپ کا ایک افثانہ بھی شائع ہوا تھا انیس سو تیرہ عیسوی میں آگرہ اخبار میں جذباتِ حسرت کے مصور کے فرضی نام سے قاضی عبدالود کا ایک افسانہ بھی شائع ہوا تھا قاضی عبدالود نے ان فوانے شباب میں شائری بھی کی اور بعض فارسی اشعار کے اردو ترجمے بھی کیے قاضی عبدالود نے انگریزی افسانوں کے ترجمے بھی کیے ہیں یاد رہے کہ قاضی عبدالود نے انگریزی افسانوں کے ترجمے کیے ہیں مگر قاضی صاحب نے خود کبھی شاعر یا افسانہ نگر کہنا پسند نہیں کیا اس لئے انہوں نے اپنے اشعار اور افسانوں کو قابل اشاعت سمجھا نہ کہ قابل حفاظت قاضی عبدالود 1923 عیسوی میں انگلستان گئے تھے جہاں سے معاشیت یعنی ایکنومکس میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیریشٹری بھی پاس کی تھی قاضی عبدالود انگلستان کب گئے تھے تو 1923 عیسوی میں اور وہاں سے انہوں نے معاشیات میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیریشٹری بھی پاس کی تھی قاضی عبدالود انگلستان سے واپس آنے کے بعد خدا بخش اوریانٹل لائبریری پٹنا سے وبستہ ہو گئے تھے قاضی عبدالود ایک عظیم محقق تھے جنہوں نے محمود شیرانی کے روایت کو آگے بڑھایا تھا یہ امپورٹنٹ ساتھی ہو یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس نے محمود شیرانی کے روایت کو آگے بڑھایا تھا تو قاضی عبدالود نے قاضی عبدالود نے پٹنا سے رسالہ معیار 1936 عیسوی میں جاری کیا تھا یاد رہے ساتھی ہو کہ قاضی عبدالود نے پٹنا سے رسالہ معیار 1936 عیسوی میں جاری کیا تھا اور پٹنا سے ہی اپنا تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا قاضی عبدالود نے پٹنا سے اپنا تحقیقی رسالہ معاصر نکالا تھا قاضی عبدالود نے غالب سے متعلق چونکہ دینے والے حقائق پیش کیے ہیں قاضی عبدالود کے مطابق تحقیق کسی عمر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے قاضی عبدالود نے تحقیق کے لازمی اجزاء کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا ہے موضوع کا انتخاب دوسرا مواد کی فرہمی تیسرا پیرائی اظہار اور چوتھا اخلاقیات قاضی عبدالود کو جدید تحقیق کا بانی بھی کہا جاتا ہے یہ پانی نہیں ہوگا بانی ہوگا قاضی عبدالود کو جدید تحقیق کا بانی کہا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں قاضی عبدالود کی تصانیف کے بارے میں تبصروں کے دو مجموعہ ہیں قاضی عبدالود کے تبصروں کے دو مجموعہ ہیں پہلا ہے اشترو سوزن اور دوسرا ہے آیارستان آیارستان میں تین کتابیں شامل ہیں دیوان فائز، مرقع شغرہ اور میر تقیمیر حیات اور شاعری دیوان فائز کو مسعود احسن رزوی نے مرتب کیا ہے مرقع شغرہ کو رام بابو سکسینہ نے مرتب کیا ہے اور میر تقیمیر حیات اور شاعری کو خاجہ احمد فاروقی نے کیا ہے اشترو سوزن میں دو کتابیں شامل ہیں پہلا ہے عمدہ منتخبہ یعنی تذکرہ سرو اور دوسرا ہے شاد کی کہانی شاد کی زبانی پر تبصرہ بات کر لیتے ہیں قاضی عبدالود کی طویل مضامین کے بارے میں آوارہ گرد اشعار جہان غالب تعیون زمانہ صحت متن یہ قاضی عبدالود کی طویل مضامین ہیں قاضی عبدالود کی ترتیب کردک کتابیں دیوان جوشش دیوان رضا قطعات رضا تذکرہ ابن طوفان قات برہان تذکرہ مسررت افضاء قطعات دلدار دیوان نعیم دیوان نوازش کلام شاد دیوان رضا عظیمہ بادی اور سفر آشوب از قلق یہ سبی جو ہیں قاضی عبدالود کی ترتیب کردک کتابیں ہیں دیوان جوشش دیوان رضا قطعات رضا تذکرہ ابن طوفان قات برہان تذکرہ مسررت افضاء قطعات دلدار دیوان نعیم دیوان نوازش کلام شاد دیوان رضا عظیمہ بادی اور سفر آشوب از قلق اب بات کر لیتے ہیں قاضی عبدالود کی دیگر تصانیف کے بارے میں غالب بحیثیت محقق یاددار اشتہائی قاضی عبدالود غالب کا فرضی استاد معاصر غالب تفسرہ فرہنگ غالب محمد حسین آزاد بحیثیت محقق معاصر غالب شاہ کمال علی کمال دیو روی اور ان کی تصانیف گارسان دتاسی تحقیقات ودود کچھ شاد عظیمہ بادی کے بارے میں کچھ غالب کے بارے میں یہ دو حصوں پر مشتمل ہیں کچھ غالب کے بارے میں کچھ عبدالکلام آزاد کے بارے میں زبان شناسی درد و سودا فرہنگ آصفیہ پر تفسرہ چند اہم اخبارات و رسائل مسحفی اور ان کے اہم معاصرین اردو عدب میں عدبی تحقیق کے بارے میں اردو شعر و عدب چند متعالے فارسی شعر و عدب چند متعالے بہار کے اخبار بہار کی روشنی میں میر اور مسحفی ایک دفعہ اور دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھے سے یاد ہو جائے غالب بحیثیت محقق یاداش تہائے قاضی عبدالودود غالب کا فرسی استاد معاصر غالب تفسرہ فرہنگ غالب محمد حسین آزاد بحیثیت محقق معاصر غالب شہ کمال علی کمال دیوروی اور ان کی تصانیف گارسان دتاسی تحقیقات و دود کچھ شاد آزیمہ بادی کے بارے میں کچھ غالب کے بارے میں دو حصو پر مشتمل کچھ ابل کلام آزاد کے بارے میں زبان شناسی دردو سعودہ فرہنگ آصفیہ پر تبصرہ چند اہم اخبارات و رسائل مسحفی اور ان کے اہم معاصرین اردو عدب میں عدبی تحقیق کے بارے میں اردو شعر و عدب چند متعالے فارسی شعر و عدب چند متعالے بیہار کے اخبار بیہار کی روشنی میں میر اور مسحفی قاضی عبدالودود کے متعلق مختلف نظریات و خیالات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور اناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمائی چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے بقول رشید حسن خان رشید حسن خان کا قول ہے قاضی عبدالودود کے تعلق سے قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور اناصر ملتے ہیں ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمائی چیز تحقیق کی زبان ہے اور وہ اسلوب جو معنویت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے بقول رشید حسن خان قاضی صاحب نے بخص سے نئے ماخذ کا اس وقت پتہ دیا جب ان کا علم اکثر لوگوں کو نہیں تھا ان کی تحریریں ان کی وساط متعالی کی شاہد عادل ہیں کم ایسے ماخذ ہوگے جو ان کی نظر سے نہ گزرے ہوں بقول رشید حسن خان قاضی صاحب نے بخص سے نئے ماخذ کا اس وقت پتہ دیا جب ان کا علم اکثر لوگوں کو نہیں تھا ان کی تحریریں ان کی وساط متعالی کی شاہد عادل ہیں کم ایسے ماخذ ہوں گے جو ان کے نظر سے نہ گزرے ہوں یہ رشید حسن خان کا قول ہے قاضی عبدالودود کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی کہنا چاہیے رشید حسن خان کے مطابق قاضی عبدالودود کو اردو میں تحقیق کا معلم ثانی کہنا چاہیے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں انگلے کلاس میں تب تک کے لئے خدا حافظ